موسیقی دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم علامہ اقبال اپن انڈیورسٹی کے سٹوڈیوز سے فاکلٹی ٹائم کی ایک نئی اپیسوڈ میں فاؤ زی عمر آپ کے ساتھ ایک بار پر موجود ہیں علامہ اقبال اپن انڈیورسٹی چار بڑی فاکلٹی پر مشتمل ہے فاکلٹی آف سائنس فاکلٹی آف عرب contexts islamic studies faculty of social sciences and humanities and faculty of education as you all know this program faculty time is designed to bridge the gap between departments faculties and the students this program میں ہم invite کرتے ہیں academic representatives کو جو اپنے department کے بارے میں اپنے discipline کے بارے میں ہمارے student کو بتاتے ہیں اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں department of education کا ایک بہت اہم department and that is educational planning policy studies and leadership educational planning policy studies and leadership کو ہمارے ساتھ مطارف کروانے کے لئے اس وقت chairperson اس department کی ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر افشا ہمہ صاحبہ ڈاکٹر افشا ہمہ صاحبہ سن 2004 سے وابستہ ہے علامہ اقبال اوپن انیورسٹی same department سے اور اس سال خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنی سلور جبری بھی بنا رہی ہیں سو پچھے سال کا تدریسی سفر along with the publication اور ان کی جو کتاب ہے وہ ایک بہت important موضوع کے اوپر لکھی گئی ہے جس کو میں سمجھتی ہوں تمام لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے چاہے وہ teaching کے profession سے وابستہ ہیں یا وہ teaching کے profession سے باقاعدہ طور پر وابستہ نہیں ہے تو بھی بہت کچھ سیکھنے کو پڑھنے کو ملتا ہے اس کتاب سے جس کا title ہے essays on teachers education and professional development Dr. Saiba welcome to the program and thank you very much for coming Thank you Jay Good to be here Dr. Saiba department آپ کا علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کے ان پائینے departments میں سے ہے جو 1976 سے شروع ہوا اور سن دو ہزار تئیس تک درخشان تابندہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے 1976 میں department کا nomenclature educational planning and management تھا سن دو ہزار آٹھ میں ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ educational planning اور management کے ساتھ ساتھ policy studies اور leadership کو بھی آپ کو اس میں شامل کرنا کی ضرورت محسوس ہوئی میں اس کے بیچ کا تھوڑا سا سفر بھی بتا دیتی ہوں تاکہ پتا چلے کہ ہم کان سے شروع ہوئے اور کان تک آئے شوار آم 1976 میں جب educational planning and management کی بنیاد رکھی گئی تھی تو یہ ایک بائی ڈیمانڈ منسٹری کی طرف سے یہ ایک program design ہوا اور ایک set-up بنا ایک department کی شکل میں جس میں وہ تمام لوگ nominate ہوتے تھے from education sector جو کسی بھی director کی post پر جانے والے ہیں یا planning commission میں جانے والے ہیں یا کوئی policy making set-up بن رہا ہے اس میں جانے والے تو ان لوگوں کی preparation کے لیے کیونکہ اس وقت طریقہ یہ تھا کہ جو سینئر teachers ہوتے تھے یا سینئر head teachers ہوتے تھے وہ ایسی administrative posts پر جاتے تھے تو اس سے پہلے ایک پورا cohort by nomination Alama Iqbal Open University میں بھیجا جاتا تھا اور یہ جو courses develop ہوئے اس وقت 1970s میں اور 80s میں بھی یہ تمام UNESCO کے ساتھ مل کے develop کیے گئے آج بھی اگر آپ UN کی website پر جائیں تو آپ کو educational planning and management for developing countries ایک الگ section نظر آتا ہے تو ان تمام ممالک میں جہاں پر population کا issue تھا بہت زیادہ students تھے teachers کم تھے infrastructure کم تھا تو specific needs of planning and management تھی تو اس لیے اس course کو ان programs کو design کیا گیا اور یہ by nomination ministries اور provincial sectors بھی ہمارے پاس بھیجتے تھے پھر 1990s میں اس میں اس کو open کیا گیا کہ کوئی بھی student apply کر سکتا ہے اور اور عام public بھی اگر masters in EPM یا post graduate diploma in EPM یہ دو initial program تھے ٹھیک ہے تو وہ آتے رہے 2008 پہ پہ پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر محمود الحسن بٹھ صاحب تھے vice chancellor علامہ اقبال اپنی نیورسٹی اور وہ US سے آئے تھے اور ان کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ ہمارے department کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب initiate کیا گیا تھا تو yes we needed educational planning and management specifically آج کے دور میں پاکستان میں کوئی department offer نہیں کر رہا programs and courses mainly in educational policy and educational leadership okay تو انہوں نے kind of یہ دو بڑی ذیمہ داریاں ہمیں اور سمپی اور اس وقت پھر ہم نے اس کا نہ صرف nomenclature change کیا بلکہ نئی program streams بھی ہم نے add کی اپی ایم کے علاوہ okay تو اب یہ اپی ایم تو exist کرتا ہے لیکن اور streams بھی ہیں perfect so dr sahiba what basically is the significance of this policy studies in education number one and number two leadership studies کیوں اتنی ضروری ہو گئی ہیں خاص طور پہ education sector میں we can not deny the fact کہ یہ ایک developing country تھی اور ابھی بھی ہے 75 years of age کو اتنی بڑی age نہیں ہوتی ضرور ایسا ہونا چاہیے اور کیونکہ faculty of education ڈامہ اکبال open university ایک بڑی faculty ہے اگر آپ دیکھیں تو مارش اللہ اتنے سارے phd ڈاکٹر ڈاکٹر ہزار اتنے لوگوں کو کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے ہم جو policy analysis پڑھاتے ہیں تو ہم ایک تھیری پڑھاتے ہیں institutionalization تو کوئی institutions ایسے ضرور ہونے چاہیے ہیں جو آپ کے ملک میں بننے والی policies اور پھر ان کی implementation اور پھر ان کے impacts ان تینوں چیزوں کا analysis کرواتے رہے اور research based analysis کرواتے رہے تو educational policy studies تو اس لیے بڑا اہم ایک حصہ تھا جو کہ واقعی planning and management کے بعد ہمارے یہاں missing تھا جس کو ہم نے fill up کرنے کی کوشش کی دوسرا آتا ہے leadership 1970s تک بھی میں کہوں گی کہ زیادہ focus management پہ تھا اور management sciences اور اسی کے courses اور آپ دیکھیں تمام sectors نے اسی کی terminologies adopt کی ہیں اور سب کچھ کیا ایک stream جو informal stream تھی وہ تھی leadership کی کیونکہ leadership کسی کو given position نہیں ہوتی ٹھیک ہے leadership آپ ایک position لیتے ہیں خود تو آپ اس cause کو لے کے lead کرتے ہیں آپ اس کو لے کے آگے چلتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بڑی internalized چیز ہے تو ہمارے ہاں اب اگر میں 90s تک بھی دیکھوں early 2000 تک بھی دیکھوں تو لوگ جو educational management میں تھے وہ اپنے آپ کو ایک employee کی طور پہ جو ان کو job description دی گئی ہے اور sign کی گئی ہے وہ کام کر رہے ہیں and that's it leadership ایک نیا element لے کے آتی ہے اور دنیا میں educational leadership کیا element لے کے آئے کے جب آپ ایک تک ہے آپ کو دیکھوں کو ہی نہ بہت سارے سٹوڈنٹس اس سوال کے ساتھ آتے ہیں کہ یہ کونسا نیا سپیشلائزیشن ہے اور وہ ایک ٹرڈیشنل ایمفل جو آپ کروایا کرتے تھے کن وجوہات کی بنیاد پہ آپ نے اس کو ختم کر دیا اچھا اوکے تو ہم آخری حصے سے شروع کرتے ہیں کہ ختم نہیں کیا سب سے پہلا تو یہ مسکنسپشن ہے کہ شاید ہم نے وہ پروگرام ختم کی اس لئے میں نے کوئیسٹن کو ایسے فریز کیا بالکل ختم نہیں کیا جب ہم ایپی ایم کی سٹریم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ہے ماسٹرز تھا جو کہ اب ختم ہو رہا ہے ایچی سی کی پولیسی کے اندر اور ایمفل ایپی ایم ہے اور پھر پی ایچی دی ایپی ایم ہے تو وہ سٹریم لائن کمپلیٹ ہے اور وہ ایسٹیز آفر ہو رہی ہے اس سال ایمفل اور پی ایچی دی ایپی ایم آفر نہیں ہوا صرف گیپ آیا ہے اور وہ تب آتا ہے جب ایس پر ایچی سی کرائٹیریہ ہمارے پاس ایک تیچر سٹوڈنٹ ریشو مینٹین کرنی ہوتی ہے ہم اس سے ایک سیڈ نہیں کر سکتے تو کیونکہ ہمارے ابھی کچھ سٹوڈنٹس ریسرچ فیز میں موجود تھے اور اس سال انشاءاللہ ان کے وائیواز ہوں گے وہ گریجویٹ کر جائیں گے تو تیچر سٹوڈنٹ ریشو میں ہمارے پاس سلوٹس نکل آئیں گی تو نیکس ٹیئر انشاءاللہ وہ پھر آپ پر ہو جائے گا پرفیکٹ ایل ایم میں ہم نے ٹو تھاؤزن نائنٹین سے پوسٹ گیجویٹ ڈپلوما شروع کر دیا تھا تو جب وہ مچور ہو جاتا ہے ایک پروگرام تو پھر ہم اس سے نیکسٹ پروگرام پہ جاتے ہیں سوری تو کٹیو ایل ایم سٹانڈس فر ایڈکیشنل لیڈرشیپ انڈ مینجم تو ہم نے پوسٹ گیجویٹ ڈپلوما اس میں سٹارٹ کر رکھا ہے ٹو تھاؤزن نائنٹین سے اب اس سال ہم اگلے سٹپ پہ پہنچے ہیں اور ہم نے ایمفل آفر کر دیا ہے ایڈکیشنل لیڈرشیپ انڈ مینجمینت میں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے کچھ سٹوڈنٹس ایمفل ایل ایم سے گریجویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم پی ایچ ڈی بھی آفر کر دیں گے تو یہ ایک سیکنڈ سٹریم آف پروگرامز ہے جو ہمارے دپارٹمنٹ میں آفر کی جارہی ہے تو ای ایل ایم کے لیے ہم اس وقت سب بڑے ایکسائیٹڈ ہیں کیونکہ ہم پوسٹ گیجویٹ ڈیپلوما سے گروہ کر کے ایمفل تک آگئے ہیں اور کافی اپلیکیشنز آرہی ہیں اور ہم بچے کو بڑا پوزیٹیبلی ویلکم کر رہے ہیں ایٹس ای گریٹ اچیومنٹ انڈیڈ اور آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کے دپارٹمنٹ کے وہ پروگرامز جو انیشلی آپ نے کنسیف کیے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ وہ گروہ کرتے ہیں اور وہ اتنا گروہ کر جاتے ہیں کہ وہ درخت بن جاتے ہیں جس کی چھاؤں میں بہت سارے لوگ بیٹھ سکتے ہیں ڈوک سبا وٹ آئی گیٹ فرم دس ڈسکاشن اس کی یہ نئی سٹریم تو اور نئی سپیشلائزیشن تو آپ نے آفر کر دی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ایک ٹریڈیشنل ڈگری ہے اس میں اتنی زیادہ سٹوڈنٹس کی ریشو ہے تو ایسا کیا آپ آفر کرتے ہیں اس پروگرام میں کہ اتنی زیادہ سٹوڈنٹس اس میں اگمیشن لینا چاہتے ہیں اور اپنے آپ اپنی کپیسٹی بیلد اپ کرنا چاہتے ہیں میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہماری ایک سائٹمنٹ کا ایک اور ایلیمنٹ اس وقت یہ ہے کہ اس سال ہمارا بیڈ فوریر ان ایس ایل ایم یہ بھی آفر ہو گیا ان ایس ایل ایم سٹانڈس فور سکول لیڈرشپ ان مینجمنٹ تو سکول لیڈرشپ ان مینجمنٹ دنیا میں اگر آپ گلوبلی اس دگری کو دیکھیں تو یہ بڑی جانی مانی دگری ہے وہ لوگ جنہوں نے 14 years education کی اور بی ایڈ traditional کر رکھا ہے وہ لوگ جنہوں نے ADE کر رکھا ہے تو وہ teaching کے لیے تو qualify کر چکے ہیں اب پاکستان کی جو recruitment policy ہے education کی اس میں direct پوسٹنگز بھی ہوتی ہیں head teachers کی بھی AEO کی بھی اور management کے لوگوں کی بھی تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی qualification کو upgrade کریں اور school leadership and management attain کریں یہ 16 years ڈگری ہے تو یہ بھی اس سال offer ہو رہی ہے اور MPHL ELM بھی offer ہو رہا آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم ایسا کیا offer کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ شاید فوزی آپ کے علم میں ہو کہ میں بہت travel کرتے ہوں within پاکستان بھی میں ہر semester میں اپنے کچھ نہ کچھ regions کو ضرور visit کرتے ہوں اور پھر میں اس کی بقاعدہ ایک report university کو بھی کرتے ہوں لیکن میں اس کو publish بھی کرتے ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہمہ اکبال open university کیسے کیسے علاقوں میں پہنچ گے کیا کیا offer کریے ہیں EPM کے graduate آپ کسی بھی district میں چلے جائیں education office میں تو آپ کو EPM کے graduate اس کا مطلب یہ ہوا کہ education sector in پاکستان جب teaching سے آگے headship اور پھر district administration تک پہنچتے ہیں لوگ تو department بھی اور individuals بھی they find a necessity to get this knowledge اور unique چیز یہ ہے کہ EPM کا جو complete set of knowledge ہے set of courses ہے وہ صرف علامہ اگوال open university offer کر گئے تو ہمارے department کو الحمدلللہ یہ بڑا privilege حاصل ہے اور ہمیں اس پہ بڑی خوشی بھی ہوتی ہے میں خود اس department کی graduate ہوں تو مجھے پتا ہے کہ وہ courses اور وہ تمام چیزیں کتنی comprehensive ہے آپ budgeting سے لے کے financing of ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن پروجیکٹ مینیجمنٹ کیسے ہونی ہے ایڈیوکیشن میں مانیٹرنگ ایڈیویویشن کیسے ہونی ہے ایڈیوکیشن لیڈرشپ کیسے ہوگی کیا تھیریز ڈیویلپ ہوں گی اور گراؤنڈ تھیریز کیا ڈیویلپ ہوں گی تو ہم اپنی ایڈیوکیشن کہ ایڈیوکیشن سیکٹر میں ہر جگہ اس کی گنجائش ہے اور وہ لوگ جو یہاں سے گریجویٹ ہوتے ہیں ان کے لیے مستقبل میں بہت ساری نئے راستے کھل جاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ اگزیکلی اس وقت آپ کا دپارٹمنٹ کیا کیا آفر کر رہا ہے لائک علامہ اکبال اوپن انیورسٹی کی جو آفرنگ سال میں دو دفع ہوتی ہے سپرنگ کی آفرنگ کے بارے میں بھی کائنڈلی بتائیے اور پھر فال میں آپ کا دپارٹمنٹ اگر کچھ آفر کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی بتائیے ہمارے فیکلٹی اف ایڈیوکیشن میں ہوتا یہ ہے جو ایمفل پی جی ڈی پروگرام تھے اور ہیں وہ بھی میریٹ پیسٹ ہے اس لیے ہم اپنے دونوں پی جی دی پروگرام بھی سپرنگ میں آفر کرتے ہیں تو سپرنگ میں پوست ریجور ڈیپلوم اور ایمفل 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 فریش انرولمنٹ بی ایمفل بی رہی ہے کہ آٹم میں لیتا ہے بی ایمفل جب ہم کہتے ہیں تو تین طرح کے بی آفر ہو رہے بی ایمفل بی ایمفل بی ایمفل بی ایمفل تمام میں ہماری سکول لیڈرشپ ایمفل بی آفر ہوتی ہے تو سپرنگ کے پروگرام پوست گریجویٹ ہیں آپ سمجھ لیں اور آٹم کے جو ہیں وہ انڈرگریجویٹ پرفیکٹ ہو گیا اور ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا ان میں ایڈمیشن لینی کیلئے سٹوڈنٹ کے پاس کیا پری ریکوزٹ ہیں جو ہونی چاہیے جو ہمارا ایمفل اور پی ایمفل کا کریٹیریا ہے اگر آپ ہمارے ویب پی بھی جائیں تو اس ویب ایمفل 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 اگر نہیں ہے تو دو سٹریم سے لوگ آسکتے ہیں management سائنسز کے لوگ آسکتے ہیں اور جنرل education کے بھی لوگ آسکتے ہیں لیکن ان دونوں کو one year post graduate diploma کرنا ہوگا تو اس کے بعد وہ eligible ہوں گے آپ نے اگر MFIL Education کیا ہے لیکن اس میں Specialization Courses لیا ہے EPM کے تو بھی آپ eligible ہیں This is eligibility criteria for application only Okay Not for admission Yes ELM جو ہم نے اس دفعہ offer کیا اس کا بھی same criteria ہے یا تو آپ نے Masters in ELM کر رکھا ہو نہیں تو آپ دونوں Stream سے آسکتے ہیں Management Sciences سے آسکتے ہیں Education سے آسکتے ہیں لیکن Postgraduate Diploma ELM کیجئے Okay تو دونوں Postgraduate Diploma kind of bridging programs ہیں اس لئے Postgraduate Diploma میں اب اس کا اگر ہم admission criteria دیکھیں تو اس میں 14 years والے graduates بھی ابھی تک آتے ہیں اور 16 years والے بھی آتے ہیں Okay ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی 16 years degree General Education میں لے رکھی ہوتی ہے یا Management Sciences میں لے رکھی ہوتی ہے تو پھر وہ PGD ELM کر لیتے ہیں تاکہ آگے ان کے لئے ELM کا راستہ کھل جائے تو یہ تو application criteria ہیں سب کے MPhil اور PhD میں As per HEC policy University اپنا test بھی conduct کرتی ہے Interviews بھی conduct کرتی ہے Previous qualifications کو بقاعدہ scoring ملتی ہے Okay Out of 100 ایک criteria ہے جس پہ آپ نے پورا اترنا ہوتا ہے If I am not wrong تو MPhil کے case میں آپ کو 100 میں سے 60 score چاہیے اور PhD میں 100 میں سے 70 score چاہیے ڈاکٹر صاحبہ یہ ساری باتیں تو آپ نے کی اپنے discipline کے بارے میں اپنی offerings کے بارے میں تھوڑا سا explicitly اس بارے میں بتائیے کہ وہ graduates جو اس ڈگری کے ساتھ مارکٹ میں جاتے ہیں ان کا scope کیا ہے دو تین چیزیں جب میں نے خود بھی masters in EPM کیا تھا تو مجھے exactly clarity نہیں تھی ابھی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ any kind of managerial post any kind of managerial post in education sector you will be preferred کچھ عرصہ پہلے federal directorate نے اپنی posts advertise کی اور اس میں EPM نہیں لکھا تو ہم نے ان کی جان کھا لی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ general masters in education کو eligible کر رہے ہیں اس post کے لیے اور M.A.E.P.M. کو نہیں کر رہے ہیں تو ہم نے یہ واپس ان کے criteria میں add کروایا اس کا مطلب ہے کہ headship institutional headship any position in the federal directorate or district offices and specifically جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا planning commission ہے اس میں بھی EPM graduates بیٹھتے ہیں تمام نہیں ہیں لیکن key posts کے اوپر بیٹھتے ہیں جو ministry of education اس میں EPM کے graduates موجود ہیں تو یہ تمام وہ areas ہیں جنہوں نے planning and management کرنی ہوتی ہے having said that ہم ignore نہیں کر سکتے private sector کو اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب ہر سال میں cohort دیکھتی ہوں یہ EPM کا بھی اور اب ELM کا بھی تو بہت سے private institutions خود اپنے teachers کو بھی کہتے ہیں اور لوگ خود سے بھی آتے ہیں کیونکہ private institutions کی بھی headship ہے انجیوز میں project management کرنا ہے پورا کسی بھی انجیوز نے اگر educational projects کرنا ہے تو ان کو پوری project management کی ایک training چاہیے تو انجیوز بھی اور private institutions بھی آپ ہمارا جو کسی بھی سال کا cohort اٹھائیں تو آپ کو ایک بڑا مزے کا مکسچر نظر آتا ہے ایک آخری سٹریم جو ہمیشہ سے رہی ہے اور ابھی بھی ہے وہ ہیں forces جو armed forces کے education wing ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کچھ نہ کچھ officers ضرور ہمارے ہر سال کے cohort میں آتے ہیں اب یہ cohort analysis اگر ہم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس کس job کے لیے پیپل آر ایدر پرپیرین دیمسیلز اور دیر انسٹیوشن پرپیرین تو ڈیریکٹلی شاید کہیں نہیں لکھا ہوگا ڈیریکٹر ای پی ایم لیکن وہ ڈیریکٹر ایڈکیشن ہے یا وہ جو پلاننگ کمیشن میں یا جو منسٹری میں ان کے لیے یہ ایک ڈیریوینت لکھ رہی ہے سو سکوپ تو بہت زیادہ ہو گیا ایڈکیشن ایڈکیشن ایڈکیشنل پلاننگ پولیسی سٹڈیز ان ایڈکیشن پولیسی میکنگ ایڈکیشن ایڈکیشن اس کا ایمپیکٹ اور موست ایمپورٹنٹلی وہ لیڈرشپ جو کہ ایڈکیشن سے ایڈکیشنل پلاننگ اور پولیسی سے ریلیٹید ہے سو ڈاکٹر صاحبہ کے بتانے سے مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ یہ ایک ایسی ڈگری ہے جو کہ آپ کے لیے صرف اور صرف ان دی فیلڈ آف ٹیچنگ نہیں ہے بلکہ بہت ساری جو مینجریل جابز ہیں جو لیڈرشپ کی جابز ہیں جو پولیسی میکنگ کی جابز ہیں آپ کے لیے بہت سارے راستے کھولے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحبہ having said that اتنا کچھ آپ لوگ آفر کر رہے ہیں فیوچر کے لیے کیا بچا کے رکھا ہے کیا ویجن ہے آپ کی دیکھیں جو یہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی سٹریم ہے اس کو انشاءاللہ ہم نے پی ایش ڈی تک لے کے جانا ہے یہ تو ایک ڈیفائنڈ گول ہے اور یہ تو ہم انشاءاللہ آنے والے سالوں میں کر ڈالیں گے ایک اور چیز جو کہ میں ایک انٹرنل چیز لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہم نے سیٹیفکیٹ پروگرامز بنائے اور ہمارے ہاں ایک پروسس مینٹین ہوتا ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹ میں بناتے ہیں کمیٹی آف کورسز میں لے کے جاتے ہیں بورڈ آف سٹڈیز میں گیا واپس بھیج دیا گیا لے جاؤں ٹاکے پھر ہمیں پتہ چلا کہ اچھا ہم شاید ان کو صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کر پائے اور یونیورسٹی کے سٹرکچر میں تو اب یونیورسٹی کے سٹرکچر میں ایک نئی چیز جو ایڈ ہونے جا رہی ہے وہ ہے موکس میسیو اوپن آن لائن کورس تو ہمیں بڑی خوش ہوئی کہ اچھا وہ جو فائلیں ہماری واپس آئیں تھی وہ بڑے اچھے وقت میں واپس آئیں تھی اور اب ہم اس کو ری ڈیزائن کر کے موکس کی شکل میں کیونکہ وہ سیٹیفکیٹ کورسز ہیں اور ہمیں بار بار لوگوں کی طرف سے یہ ریمانڈ آتی تھی کہ ہمیں صرف پروجیکٹ ایمپلیمنٹیشن ڈیویویشن کا کورس چاہیے ہمیں صرف بجٹنگ اور فائننسنگ کا کورس چاہیے یا ہمیں صرف قولیٹیٹیو ریسرچ کا چاہیے تو وہ ہم نے سیپریٹلی ان کو پورا ایک کمپیکٹ کورس تیار کیا ہے اور ویری سون انشاءاللہ لانچنگ دوز موکس تو ہم ان کو آن لائن کورسز کی صورت میں دے رہے ہوں گے مجھے اگر آپ نے کچھ انفارمل انٹرویوز میں سنا ہو تو میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ آنے والا وقت صرف آپ کی سولہ سالہ اٹھارہ سالہ ڈگری کا وقت نہیں ہے you have to keep yourself updated with these courses اور جب میں سٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائز کرتے ہوں تو پھر میں اپنے دپارٹمنٹ سے سب سے پہلے شروع کروں گی کہ وہ تمام بچے بچیاں جو جو جا چکے ہیں جو کسی سکول کو ہیڈ کر رہے ہیں ان تمام کو ٹائم ٹو ٹائم نئے نئے نالج کے ساتھ اپ ڈیٹڈ ملتے رہیں اور جب انشاءاللہ ہم یہ سیٹیفکیٹ کورسز لانچ کریں گے تو ہم اپنے تمام الومنائے کو انکریج کریں گے کہ سب سے پہلے تو آپ آئیں اگر آپ نے نائنٹیز میں ڈگری لی تھی اگر آپ نے ارلی ٹو دھاؤزنز میں لی تھی آئیں اپنا نالج اپ ڈیٹ کریں اور یہ آنے والے دور میں تمام ممالک میں یہ ہوگا اور یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ایک ڈگری جو نائنٹیز میں لے لی تھی یا اس وقت وہ اپنی ایسا ایسا تا ویلیڈیشن کھو دے گی تو اس طرح کے کورسز اب آفر کرنا پھر پروفیشنل ڈیویلپنٹ کورسز آفر کرنا ان لوگوں کے لیے یہ ہمارا نیکسٹ ویجن ہے انشاءاللہ اللہ لیکن ہم ساتھ ساتھ اپنا وہ سٹین بھی پورا رکھیں گے سو بیسیکلی نیڈ بیسڈ انیلیسس کرتے ہیں اس وقت مارکٹ میں اس وقت معاشرے میں کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ وہ پروگرامز پہ آفر کرتے ہیں آپ وہ سرٹیفیکیٹس پہ آفر کرتے ہیں پلس وہ لوگ جو آپ سے بہت پہلے تعلیم حاصل کر کے جا چکے ہیں اور کسی بھی پروفیشن میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کے لیے آپ اپ ڈیٹڈ نالج کے ساتھ آتے ہیں اور ریفریشنگ کورسز یا ریفریشنز جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی آفر کر رہے ہیں اور ڈاکٹ صاحبہ ایک زمنی بات اس پاک سے مجھے یاد آئی کہ جو کانٹینٹ آپ پڑھاتے ہیں وہ کیا آپ خود ڈیویلپ کرتے ہیں یا اس کا کیا اپ ڈو سکسٹین یئرز ایڈکیشن اینڈ پوسٹ ریجوئیڈ ڈیپلوما ہمارے تمام کورسز ہمارے اپنے ڈیویلپ ہوئے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ہمارے اپنے ڈیویلپ ہوئے ہوتے ہیں تو اگین جو انیشل مٹیریلز تھے وہ یونیسکو کے ساتھ بنے تھے انسٹیوٹ آف پولیسی سٹیڈیز جو آئی ای ای پی ہے ایڈکیشنل پولیسی سٹیڈیز ان کے ساتھ ڈیویلپ ہوئے تھے فردر آن ہمارے اپنے فیکلٹی میمبرز نے اور جو ہمارے ریسورٹس پرسنز ہیں تمام کورسز انہوں نے خود لکھے ہیں تاکہ وہ کنٹیکشلائزد ہوں پاکستان سے relevant ہوں اگر میں یونیسکو کا مٹیریل اٹھا لوں گی اور وہ کسی افریکن کنٹری کے لیے بنایا گیا ہے یا وہ کسی اور کنٹری کے لیے بنایا گیا تو میرے سٹوڈنٹ کے لیے اتنا relevant نہیں ہوگا تو آپ ہماری کوئی بھی کورس بک اٹھائیں گے آپ کو پتا چلے گا تمام اگزامپلس پاکستان سے ریلیمنٹ ہیں تمام ڈیٹا پاکستان سے ریلیمنٹ ہیں اور جیسے میں نے کہا 16 years of education تمام books ہماری اپنی develop ہوئی بھی ہوتی ہیں and we do not compromise on that at all ہم کوئی foreign author book نہیں لگاتے ہیں MPhil and PhD are research based degrees اس کے لیے ہم بھی یہ کریں ہونا بھی یہ ہی چاہیے ہمیں ایک reader تیار کرتے ہیں اور وہ reader ہر دفعہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے کیوں کیونکہ نئی research studies آ جاتی ہیں نئی reports آ جاتی ہیں national بھی international بھی اور articles آ جاتے ہیں book chapters آ جاتے ہیں تو وہ ہم readers تیار کرتے ہیں اور ہر semester میں ہمارے course coordinators اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں perfect بہت کچھ ہے کہنے کو بہت کچھ ہے سننے کو اور آپ کی باتوں سے یقیناً ہمارے بہت سارے جو سوال ہیں وہ clear ہوتے گئے ہیں خاص طور پر students کے ذہن میں جو باتیں تھی وہ آپ نے بہت اچھی طرح سے clear کی ہم conclusion کی طرف جاتے ہیں اور گفتگو کو سمیٹھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کیا پیغام دینا چاہیے آپ اپنے ان students کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ admission لینا چاہتے ہیں آپ کے department میں یا علامہ اکبال اپن انیورسٹی میں تو آپ کا message ان کے لئے کیا ہے فوجیہ میرا message اس وقت تمام students کے لئے ہے چاہے وہ میرے department میں admission ہیں آپ کے department میں admission ہیں کسی بھی department میں آپ undergraduate degree کریں آپ post graduate diplomas کریں آپ M.Phil کریں پی ایش ڈ کریں اس کو اپنے اوپر لازم قرار دیں کہ آپ نے research کرنی ہے یہ میں تمام students کو آج کل کہتے ہوں کیوں کہتے ہوں کہ جو 21st century skills ہیں اس میں یہ skill تمام skills کی روح ہے آپ research کی طرف آئیں گے تو آپ کی critical thinking develop ہوگی آپ اپنی creativity کو research میں جا کے دکھاتے ہیں کوئی problem solve کرتے ہیں کوئی innovation لے آتے ہیں اور خدا کریں کہ کوئی invention لے آئیں ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے اور social sciences میں بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی sciences میں کہ grounded theory ہو لوگ grounded research کر رہے ہوں ہم اپنے department میں یہ چیز ایک flagship کی طرح رکھتے ہیں کہ ہم research کے courses ہر پروگرام میں complete courses offer کر رہے ہیں complete opportunity دے رہے ہیں to conduct research post graduate diploma کوئی clear نہیں کر سکتا جب تک research نہیں کرتا SLM B.Ed کوئی complete نہیں کرے گا جب تک research نہیں کرے گا تو please come with a seriousness اور جس field میں بھی آپ آئیں آپ یہ سوچ کے آئیں کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے سیکھنا ہے ایک critical lens سے دیکھنا ہے research کرنی ہے اور پھر کچھ نیا لے کے آنا ہے تو that's my message thank you very much with such a brilliant message thank you so very much for coming over and sharing thoughts about your department offerings and everything thank you so much جسنا ڈاکٹر صاحبہ نے کہا be open to new learning critical thinking develop کریں سوال کرنے کی عادت سوچیں بنائیں اور ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لئے تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کو ایک جواب کے ساتھ اور بہت سارے سوالات کی طرف لے جاتی ہے علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کی فیکلٹیز کے بارے میں انفرمیشن لینے کے لئے ایڈمیشن کے بارے میں فیکلٹی آف ایڈوکیشن کے ڈپارٹمنٹس سپیشلائزیشنز پروگرامز کے بارے میں جو بھی انفرمیشن چاہیئے اس کے لئے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری افیشل ویب سائٹ which is www.aiou.edu.bk اور اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹس کے فون نمبرز بھی موجود ہیں آپ فون کر کے بھی مزید رہنمائی اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں آپ کے ساتھ ملکات ہوگی کسی اور پروگرام میں ٹیک کیئر اللہ حافظ